آئیے دوستو اسلام علیکم دیکھیں گے جتنے بھی سٹوڈینٹ ورس دوہزر پچیس میں مولوی کی اگزام دیں گے اور مولوی میں ایسپیشل جو بچے کے سائنس رکھے ہوئے ہیں تو ان کا بہت سارا کومنٹ آ رہا تھا کہ سر پلیز آپ سائنس کا بھی کلاس کروائیے سائنس کا بھی کلاس کروائیے تو ان کے لیے میں ایسپیشل سائنس کا کلاس لے کر حاضر ہو گیا ہوں آج کی اس ویڈیوز میں سائنس میں ایک سبزیکٹ ہوتا ہے آپ کا بائیولوجی یہ بائیولوجی ہے جس کو اردو میں بولا جاتا ہے علم حیاتیات تو آپ کو وہاں پر لکھا رہے گا علم حیاتیات یعنی کہ بائیولوجی تو یہ بائیولوجی کے جو جو کوشنز ہوں گے آپ لوگوں کو وہ سبھی کروائیں گے آج کی اس نیو کلاس میں یہ فرسٹ کلاس ہے یوٹیوب پر آپ کو کہیں کوئی کلاس نہیں ملے گا سوائے الڈو بھائیہ کے اسی لیے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ لیں تاکہ آپ کو اپنے امتحان میں بہترین سے بہترین کامیابی کرنے میں مدد کریں تو چلیے شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹا ساری کوشٹ کروں گا اگر آپ نے اب تک ٹیلی کرام گروپ کو جوائن نہیں کیا ہے تو دشکیپسن میں ٹیلی کرام کا لنک دیا ہوا ہے اسے ضرور جوائن کر لیجئے گا کیونکہ کون سی کلاس کتنے بجے کروانی ہے وہ سبھی چیزوں کی نوٹیفیکشن وہی پر دی جاتی ہے تو چلیے سب سے پہلے آج کا سوال میں شروع کروں یہاں پر ہے سوال کہتا ہے کہ دیکھئے یہ اوبزیکٹیپ سبھی سوال میں کروا رہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو تیس مارک کا جو ہے وہ اوبزیکٹیپ سوال رہتا ہے اگر آپ کا اوبزیکٹیپ سب صحیح ہو گیا پندرہ کوشٹن اوبزیکٹیپ میں رہتے ہیں سبھی کوشٹن دو مارک کے رہتے ہیں یہ نیو سی لیبس کے مطابق اگر آپ کا کوشٹن صحیح ہو گیا پندرہ کا پندرہ تو تیس مارک ایسے ہی مل جائے گا اور آپ ایسے ہی پاس ہو جائیے گا ٹھیک ہے تو چلیے یہاں پر دیکھیں کہ دوستو کہہ رہا ہے کہ ہائزینی ہائزینی فیزن کس میں پایا جاتا ہے اوفسن اے کہتا ہے امیبہ میں اوفسن بی کہتا ہے کہ پیرہ مئیس میں اوفسن سی کہتا ہے اے اور بی دونوں اور اوفسن ڈی کہتا ہے ان میں سے کوئی نہیں تو ساتھ ہی ہو ان کا جو رائٹ انسل ہو جائے گا وہ اوفسن نمبر سی یعنی کہ امیبہ میں بھی پایا جاتا ہے اور پیرہ مئیس میں بھی پایا جاتا ہے اوکے اب چلیں گے دوستو دوسرا سوال کہتا ہے کہ جسمانی نظام میں کیا ممکن ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بائیلوجی کا ہے لیکن آپ کو بائیلوجی اردو میں ہی لکھنا ہوگا اور وہ سوال بھی آپ کو اردو میں ہی دیا جائے گا جس طریقے سے میں ابھی بتا رہا ہوں اوفسن اے کہتا ہے کہ غیر جنسی تولید اوفسن بی کہتا ہے کہ جنسی تولید اوفسن سی کر رہا ہے اے اور بی دونوں اور اوفسن ڈی کر رہا ہے ان میں سے کوئی نہیں تو ساتھ ہی ہو اس کا رائٹ انسل اوفسن نمبر اے ہو جائے گا کہ غیر جنسی تولید جسمانی نظام میں کیا ممکن ہے تو غیر جنسی تولید یہ جو ہے جسمانی نظام میں ممکن ہے اوکے چلیں اس کے بعد سوال کہتا ہے کہ جب اولاد کی پیدائش واحد والدین کے ذریعہ ہوتی ہے تب یہ کہا جاتا ہے یعنی کہ ان کا سمال کا کہنے کا مطلب ہے کہ جب کوئی بچہ کی پیدائش واحد والدین ٹھیک ہے یعنی کہ کیول ماں یا پھر باپ کے ذریعہ پیدا ہوتا ہے تو کون سا اولاد کہا جاتا ہے والدین کا مطلب ماں اور باپ دونوں ہوتا ہے تو اوفسن اے کہتا ہے جنسی اولاد اوفسن بی کہتا ہے غیر جنسی اولاد اوفسن سی کہتا ہے اے اور بی دونوں اور اوفسن کہتا ہے ان میں سے کوئی نہیں تو اس کا جو رائٹ انسر ہو جائے گا پیارے ساتھ یہ آفسر نمبر بی یعنی کہ غیر جنسی تولید ٹھیک ہے یعنی کہ ماں اور باپ دونوں کو ملا تب ہی ایک بچہ پیدا ہوا اوکے یہ بائیلو جی کا سوال ہے اسی طریقے سے آپ کو رہتا ہے اب چلیں گے اس کے بعد سوال کہتا ہے کہ انسانی جوڑوں میں کروموزوم کی کتنی تعداد ہوتی ہے یعنی سوال پوچھ رہا ہے کہ کروموزوم کی جو سنکھیاں ہے وہ کتنا ہوتا ہے انسان کے اندر اوپسن اے کہتا ہے اکیس بائی تائیس چوالیس اور چھالیس اس کا رائٹ انسر اوپسن نمبر بی ہو جائے گا یعنی کہ انسانی جوڑوں میں جو ہے کروموزوم کی جو تعداد ہے گنتی سنکھیاں پوچھا جارہا ہے تو وہ تیس پایا جاتا ہے یہاں پر جوڑا نہیں پوچھا جارہا ہے گنتی پوچھا جارہا ہے اس کے بعد دیکھیں گے دوستو سوال کہتا ہے کہ ادرک میں حیاتی افضائش نسل کس کے ذریعہ ہوتی ہے یعنی ادرک کے اندر جو حیاتی یعنی کہ بائیلوجیکل جو افضائش ہوا کرتا ہے وہ کون سی نسل کے ذریعہ ہوتی ہے وائزوم کے جڑیا یا پھر جڑ کے جڑیا یا پھر ٹوبر کے ذریعہ یا پھر بلو کے ذریعہ تو اس کا رائٹ انسر ہے وائزوم ٹھیک ہے پیارے ساتھ یہ ہو اس کے بعد دیکھیں گے سوال کہتا ہے کہ مندرجہ زیل کسمیں پلانٹ کیا کہتے ہیں ہیپس لائیڈ ہوتا ہے تو اس کا آفشن دیا ہوا اس طرح کیا سے کہ کیا کہتے ہیں ٹیس وال کورک ٹھیک ہے اس کے بعد بائیو فرائٹس ان میں سے سبھی اس کا رائٹ انسر آفشن نمبر ڈی یعنی کہ ان میں سے سبھی ہو جائے گا اب دیکھیں یہ سبھی سوال خاص خاص ہے اور ویری ویری انپورٹینٹ میں اسی لیے آپ کو ذہن نشی کرنا ہے اور یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کا بات کر رہا ہے کہ پودوں میں ایمفی بیشن یا دونوں جگہ کسے متعلق ہیں پودوں میں ایمفی بیشن اور دونوں جگہ جو وہ کسے متعلق ہیں شہوال سے ہیں یا پھر کیا کہتے ہیں بائیو فرائٹس سے ہیں یا پھر کوق سے ہیں یا پھر ٹیری ڈو فائٹس سے ہیں اس کا رائٹ انسر آفشن نمبر بی ہو جائے گا یعنی کہ بائیو فرائٹس سے ہیں اس کے بعد دوستو نیکسٹ سوال کہتا ہے کہ مندرجہ زیل میں سے کون جاندار بولنگ نہیں ہے ٹھیک ہے آفشن اے کہتا ہے کہ فیتیا کرمی آفشن فیتا کریمی ٹھیک ہے آفشن بی کہتا ہے کہ کینچوا آفشن سی کہتا ہے کہ گھرے لو مکھی اور آفشن ڈی کہتا ہے کہ جو تو پیارے ساتھ ہی ہو اس میں جو جاندار بولنگ نہیں ہے وہ یہ ہے گھرے لو مکھی اوکے اب چلیے نیکسٹ سوال کے اور بڑھتے اب یہاں پر پیارے ساتھیوں پھر سے خاص کوششن یہ آ گیا ہے کہ جوڑے عام طور پر کس طرح کے ہوتے ہیں ہیپلوائیڈ جوڑے ہوتے ہیں یا پھر ڈیپلوائیڈ جوڑے ہوتے ہیں پولی پلائیڈ ہوتے ہیں یا پھر نلی پلائیڈ ہوتے ہیں اس کا جو رائٹ انسل آفشن نمبر اے یعنی کہ ہیپلوائیڈ اسفتی ٹھیک ہے اس کے پر دیکھیں گے دوستو پھر سوال کہتا ہے کہ مندرجہ زیل میں سے کس پودے کے اسفیسک میں بیچ کا پیداوار ایپوک مکس ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں گے انگلیش بھی ہے اور آپ کو اردو بھی دے دیا گیا ہے کہ ذریعہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر جواب دیا گیا ہے کہ اسٹریسیا اور گھاس کے ذریعہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے وقت سرسوں کے ذریعہ ہوتا ہے یا پھر کیا کہتے ہیں سائٹریس اور آم کے ذریعہ ہوتا ہے یا پھر ان میں سے کوئی نہیں اس کا رائٹ انسل آفشن نمبر اے یعنی کہ اسٹریہ اور گھاس کے ذریعے سے ہوتا ہے نیش سوال بتانے سے پہلے ایک چیز میں بتا دیں کہ جتنے بھی بچے اقزام دینے والے ہیں تو اگر آپ نے اب تک کوئی بھی کتاب وغیرہ نہیں خریدا ہے اگر کتاب خرید بھی لیا ہوگا تو آپ کے پاس وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا کہ ہم کیا پڑھیں کیا نہیں تو اس کے لیے آپ کے لیے ایسپیشل پیارے ساتھیوں الڈو بھائیہ کی اور سے آپ لوگوں کو ایک نوٹس پروائیڈ کروایا جا رہا ہے ٹھیک ہے جس میں کہ آپ لوگوں کو چاہے مولوی سائنس والے بچے ہو یا پھر مولوی آرٹس والے ہو یا پھر کومرس والے ہو اس میں سبھی سبزیکٹ کا آپ کو موشٹ بھی بھی آئی اوبزیکٹیب اینڈ سبزیکٹیب جو کہ ہر سال پوچھے جاتے ہیں اور انشاءاللہ اس سال بھی آپ لوگوں کے اگزام میں ضرور آئیں گے تو وہ اگر آپ نے اب تک نہیں پرچیس کیا اس نوٹس کو تو ابھی فی الحال ماتر ایک سو نینانوے روپے میں آفر پرائیز میں آپ لوگوں کو دیا جا رہا ہے اگر اس کو لینا چاہتے ہیں تو آپ یہ نمبر نوٹ کیجئے یہ میرا نمبر ہے بیرانوے اس کے بعد اچھے سو تیس ایک تالیس ایک سو انیس ٹھیک ہے اس نمبر پر آپ کو وارٹشاپ پر جانا ہے وارٹشاپ پر ہائی لکھنا ہے آپ کو کیا چیز کا نوٹس چاہیے وہ آپ فریش طریقے سے بتا دیں گے پیوین کریں گے پھر فوراں آپ لوگوں کو نوٹس سینڈ کر دیا جائے گا چلیے دوستو اس کے بعد پھر نیکس سوال کیوں اور بڑھتے ہیں سوال کہتا ہے کہ مندرجہ زیل میں سے کس میں آبی پولینیشن ہوتا ہے جل مکھی میں ٹھیک ہے اس کے بعد کمل میں یا پھر ہائیڈریلا میں یا پھر اے اور بی دونوں میں پیارے ساتھ ہوں اس کا رائیٹ انسر آفسر نمبر سی یعنی کہ ہائیڈریلا اس کے بعد دیکھیں گے نیکس سوال کہتا ہے کہ ڈپلوائیڈ ہے یعنی کہ ڈپلوائیڈ نیچے دیئے گئے میں سے کون سا ہے بیزہ ہے یا پھر پراغ ہے یا پھر کیا کہتے ہیں اے اور بی دونوں ہیں یا پھر جوڑے تو پیارے ساتھ ہوں اس کا رائیٹ انسر آفسر نمبر ڈی یعنی کہ جوڑے جو ہے یہ آپ کا کیا ہے ڈپلوائیڈ ہے اس طریقے سے آپ لوگوں کو ہم نے بائیلوجی کا جو جو مین مین خاص خاص اوبزیکٹیب کوششن تھے اس کو ہم نے کیلئر کروانے کی کوشش کیا اور آپ لوگوں نے بھی مند دھن لگا کر کے اس کلاس کو کیا میں امید کروں گا کہ آپ لوگ اسی طریقے سے روزانہ جس طریقے سے میں کلاس اپلوڈ کر رہا ہوں آپ لوگ بھی اسی طریقے سے تیاری کریں گے انشاءاللہ تیاری کریں گے تو ایک بار کومنٹ واکس میں انشاءاللہ اپلوڈ کر دیا جائے گا اگر کسی طرح کی کوئی پریشانی ہو تو آپ مجھ سے فیس بک پر پوچھ سکتے ہیں میرا فیس بک کا جو آئی ڈی ہے وہ ایل ٹو بھائیہ ہی ہے یا پھر انشٹاگرام پر پوچھ سکتے ہیں انشٹاگرام کا آئی ڈی بھی ایل ٹو بھائیہ ہی ہے پھر ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں تب تک کلیے بھائے خدا حافظ